بن سکے ایک سلوات بلند آواز سے پڑھ دیں تھوڑا تھوڑا آگیا آنے تاکہ مرلس کا ماحول پھر بھی ذرا بلند تر سلوات پڑھیں جی اجازت ہے عوض باللہ حمد شیطان الرجیم بسم علی الرحمن الرحیم تمام حمد ہے اس خالقِ عزل کے لیے سکون جھیل کو دیتا ہے جو قبل کے لیے اور میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام وہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے سب سے پہلے آج کی صفحہ انتظار اور اس پر حاضر منتظرین کے دلوں کے تخت پر مستد نشین ولایتِ ولیِ مطلق کے وسیلہ سے درخواست گزاروں اپنے اس وارث کے حضور جو فرزندِ ابو طالب کی حسیت سے پردہِ غیب میں موجود ہے کائنات کو امدبرِ رمور مطلقِ الانان اپنے رکھ سے ہجابِ غیبت اٹھائے اور کائنات میں آکے ہر بغیرت کو گرے بان سے پکڑ کر سمجھائے کہ علی واجب ہوتا ہے ایک سلواز بلند دواس سے بڑھ گئے اگر تھوڑی زہمن نہ فرمائے تو میربانی کر کے جو پیچھے بیٹھے تھوڑا تھوڑا آگے آجیں تاکہ ایک ملس کا محول بن جائے سلواز بلند دواس سے بڑھ گئے جی جازت ہے جی توجہ میری طرف رہے آج کی اس ملس کا پہلا پہلا جملہ آپ کے لوہے عقیدہ پہ لکھنے جا رہا ہوں جیسے جیسے جس کا دل چاہے ویسے ویسے جملہ سن لے اور یہ جملہ نہیں میرے اندر کی تپیش ہے ماں کی گوز سے ملا ہوا درسے بلائت ہے اور کربلا کا تبرک ہے جو آپ سب میں تقسیم کرنے لگا ہوں توجہ رہے میں کہنوں کون حسین میں کہنوں پوری کائنات میں جو سلطان پھر سننا پوری کائنات میں جو سلطان اپنے دشمن کی طاقت کو لانت بنا کے اسی کے گلے میں ڈال دے اسے حسین کہتے ہیں کیا کہنے مولا آپ کو ہی سارے بلائت میں رکھیں جو ہاتھ اٹھیں سیدہ آپ کو ہی سارے بلائت میں رکھیں پوری کائنات میں جو سلطان اپنے دشمن کی طاقت کو لانت بنا کے اسی کے گلے میں ڈال دے اسے حسین کہتے ہیں تعمیلِ حکمِ سردہِ ذکر ہے اور میں اپنے رہوارِ مارفت کو محمیز کرنے کے لیے آپ کی آوازوں کے تازیانے کا سارا لے رہا ہوں اور چار مصروں کی تلاوت کرنے لگوں میں کہہ رہا ہوں اسیرِ شب کو سرورِ سہر نہیں آتا نیازِ حسینِ سار اٹھانا دیکھنا میری طرف میں چوتھے مصرے میں اپنا عقیدہ بیان کرنے لگوں جس بندے کا عقیدہ سادے سر وہی بندہ بولے دوسرے بندے کی دات کی ضرورت نہیں میں کہہ رہا ہوں اسیرِ شب کو سرورِ سہر نہیں آتا فقی حدیق وفاقہ ہنر نہیں آتا نیازِ حسینِ توجہ رہے میں کہہ رہا ہوں اسیرِ شب کو سرورِ سہر نہیں آتا بندے پوری رات بیٹھ کر میں دات دیتے رہے دات کا وزن کم ہے میرا مصرہ بہت بڑھا ہے اسیرِ شب کو سرورِ سہر نہیں آتا فقی حدیق و وفا کا ہنر نہیں آتا اور میں کہہ رہا ہم اس فقیدہ توحید پہ کھڑے ہیں جہاں ہمیں حسین سے آگے نظر نہیں آتا کیا کہنے یا اچھوے ہاتھ سلامت رہے سیدہ آپ کو ہسارے بلایت میں رکھتا یہ میرا عقیدہ ہے کہ ہمیں حسین سے آگے نظر نہیں آتا میں کہنا گرورے رب اولا کو حسین کہتے ہیں کون میرے مولا حسین باشا گرورے رب اولا کو حسین کہتے ہیں بقائے دین خدا کو حسین کہتے ہیں ہم مجھے نہیں پتا چوتھے میں سے پہ کون بندہ میرا ساتھ دے گا کون بندہ میرا ساتھ چھوڑ جائے گا سر اٹھانا میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالا میں کہنا گرورے رب اولا کو حسین کہتے ہیں بقائے دین خدا کو حسین کہتے ہیں کون حسین وہاں حسین کے ڈاکٹین کا نام ہے اللہ یہاں ظہور خدا کو حسین کہتے ہیں جی ہے آپ سلامت رہیں ایک سنوات بلند آباسے بڑھ لاہور والوں اتنا بڑا کریم میرا مولا حسین بارشاہ کہ دشمن بھی دروازے پہ آیا تو مولا نے خالی نہیں لٹایا دلیل دو اس بات کی آج کل بندے بڑا کہتے ہیں جو بات کرو اس کی دلیل بھی دو تلہور والوں میں دلیل دینے لگا دلیل کے دروازے پہ آیا مولا نے خالی نہیں لٹایا دلیل کہا میں کہہ رہاں بائیت یسر یہی تتقاضہ یزید کا بائیت یسر یہی تتقاضہ یزید کا مایوس تو کوئی بھی سوالی نہیں گیا نیازہ حسین توجہ رہنا میں دلیل دینے لگو آخری بندے تک توجہ میں کہہ رہاں بائیت یسر یہی تتقاضہ یزید کا مایوس تو کوئی بھی سوالی نہیں گیا بائیت ناکی یزید کا سر دے دیا اسے اس در سے تو یزید بھی خالی نہیں گیا کیا کہنے یہ اٹھوے ہاتھ سلامت رہے سیدہ آپ کو ہی سارے بلائے دیں جس جس کا علیمہ میں ہاتھ بلند کرے ہائے دری اس در سے تو یزید بھی خالی اتنا بڑا کریم ہے میرا مولا حسین کہ دشمن بھی دروازے پہ آیا تو خالی نہیں لٹایا اتنا بڑا کریم کہ دشمن بھی آیا تو مولا نے خالی نہیں لٹا ہے اب ہم دی انصاف کرنا دشمن مولا حسین بادشاہ کے دروازے پہ آیا آگے کہتا ہے حسین بیعیت کر مولا اندازے بینیازی سے فرما دے تجھے شرم نہیں آتی قرآن بھی میرے گھر اترا بیعیت بھی میں کروں نہیں ہم نے توجہ نہیں فرمائی سار اٹھانا میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا قرآن بھی میرے گھر اترا بیعیت بھی میں کروں مولا فرما دے تو شرم نہیں آتی نانا میرا رسول بیعت بھی میں کروں بابا میرا حلی بیعت بھی میں کروں حسن میرا بھائی بیعت بھی میں کروں مولا جلال میں آکے فرما دے تو یہ شرم نہیں آتی ماں میری اللہ کا پردہ بیعت بھی میں کروں کیا کہنے سیدہ آپ کو ہسارے بلایت میں رکھیں سیدہ آپ کو ہسارے بلایت ماں میری اللہ کا پردہ بیعت بھی میں کروں مجھے ایک مصرہ پڑھنا ہے نیازوں سے انتوجہ رہے اور جو بندہوں مصرہ سن کے چپ کر گیا نا سمجھ کے چھپ کر کے میں دکھ بڑا ہوگا مولا فرماتا ہے بیعت بھی میں کروں مولا فرماتا ہے اوقات اپنی دیکھی ہوتی مرتبہ میرا دیکھا ہوتا زلط اپنی دیکھی ہوتی عزت میری دیکھی ہوتی مولا فرماتا ہے پستی اپنی دیکھی ہوتی بلندی میری دیکھی ہوتی مولا فرماتا ہے اگر تُو بھول گیا ہے تو میں تو ابتہ ہوں تُو کون ہے میں کون ہوں سار اٹھانا میری آنکھوں میں آنکھ مولا فرماتے ہیں تو بھول گیا ہے تو آہ میں تو کہتا ہوں تو کون ہے میں کون ہوں حسین آباز دیکھے کہتے ہیں وہ جس کی دسترس میں حق کی قدرہ ساز لیتی ہے نیازہ حسین توجہ اور ایک کائنات سے قیمتی مصرے پڑھنے لگو مولا فرماتے ہیں وہ جس کی دسترس میں حق کی قدرہ ساز لیتی ہے سرا تبدیل وہ اپنی کبھی حیت نہیں کرتا اور مولا فرماتے ہیں طلب کرنے سے پہلے تم نے سوچا ہی نہیں جائل خدا کا ہاتھ میں ہوں اور خدا بیت نہیں کرتا کیا کہنے سیدہ آپ کو حسانی بلائے سین با میری اوقات سزیادہ کھرا دی میں یا علی وہ جس کی دسترس میں حق کی قدرہ ساز لیتی ہے زرا تبدیل وہ اپنی کبھی حیت نہیں کرتا اور طلب کرنے سے پہلے تم نے سوچا ہی نہیں جاہل خدا کا ہاتھ میں ہوں اور خدا بیت نہیں کرتا چلو لاہور والے اس میار پہ آگے ہو تو اس سے اگلے زینے پہ قدم رکھتے ہیں اسی سے متصل چار مصرے اور پڑھنے لگو نیازہ حسین تو وہ جرے ہیں مولا فرماتے ہیں اگر تو بھول گیا ہے تو آم میں تو بتا ہوں تو کون ہے میں کون ہوں مولا فرماتے ہیں قرآن کے ماحول پہ کوسر کو لکھا ہو جو بات تم سن چکے وہ بہت نیچے کی بات ہے جان لے کے جانا چاہتے ہیں وہ بہت آگے کی سردہ سار اٹھا میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال مولا فرماتے ہیں قرآن کے ماحول پہ کوسر کو لکھا ہو توحید کے ہر لفظ کے دفتر پہ لکھا ہو مولا فرماتے ہیں وہ ہاتھ بھلا تیری کرے کس طرح بیعت جس ہاتھ پہ نبیوں کے مقدر کو لکھا ہو جیئے آپ سلامت رہیں زندگیاں ہو آپ کی ہاتھ بلند کر کے ہائے دری ایک سلوات بلند دوا سب سیدہ آپ کو ہسارے بلائیں دو تین قطعات اور آج کے دن کے حوالے سے میں کہہ رہو کہاں پر کون ہے کس کی شبیب و راز ہے جس کو خدا نے اور حسین ابن علی نے خاص رکھا ہے نیازہ حسین توجہ رہے آج کا موزش حزادہ علی اکبر تو میں ان پر چار مصر پڑھنے لگوں کہاں پر کون ہے کس کی شبیب و راز ہے جس کو خدا نے اور حسین ابن علی نے خاص رکھا ہے اور میں کہہ رہو محمد پاس تھے شبیر کے جب تک مدینہ نے خدا نے عرش پہ اکبر کو اپنے پاس رکھا ہے جیئے آپ سلامت رہے یہ اٹھا ہوئے ہاتھ سلامت رہے محمد پاس تھے شبیر کے جب تک مدینہ میں خدا نے عرش پہ اکبر کو اپنے پاس رکھا ہے اور میں کہہ رہاں قرآن سوچتا ہے تخیل میں ڈوب کر قرآن سوچتا ہے تخیل میں ڈوب کر مانی کھلے ہوئے ہیں خلاسے کی گود میں ہم مجھے نہیں پتا چوتے ہیں مصرے پہ یہاں کیا محول بنے گا میں کلوں نہ محمد کی تفسیر بتانے لگو سر اٹھانا میں کہہ رہاں قرآن سوچتا ہے تخیل میں ڈوب کر مانی کھلے ہوئے ہیں خلاسے کی گود میں مانی کھلے ہوئے ہیں خلاسے کی گود میں اور اکبر نے رکھ دی کھول کے رمزے منال حسین جو نانا ہوتا رہے ہیں نواسے کی گود میں ملکے ہائے دری آخری چار مصرے اور آپ سے اجازت چاہوں گا ان چار مصروں میں میں اپنا عقیدہ بیان کرنے لگا اور جو بندہ ابھی تک نہیں نہ بولا نہ اسے دعوت دیروں سار اٹھا میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال میں کہہ رہا زہور اکبر کی پاک شب میں سار اٹھانا میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال عقیدہ والے بندے سے بات ہے دوسرے بندے سے بات نہیں میں کہہ رہا زہور اکبر کی پاک شب میں زہور اکبر کی پاک شب میں یارہ شبان ہوا کیا زہور اکبر کی پاک شب میں یوں حسن وحدت نکھر رہا ہے زہور اکبر کی پاک شب میں زہور اکبر کی پاک شب میں یوں حسن وحدت نکھر رہا ہے پر اتر رہا ملکہ آئے دری یا سیدات رکنی فی سبیل اللہ سلوات باواز بلندر جتنے بندوں کو آتی ہے وہ جناب سیدہ کا حق سمجھ کے باواز بلندر سلوات کی تلاوت واجب فرما شبیر سردار کا ذاکر سمجھو تو سید زادہ سمجھو تو اپنا مہمان سمجھو تو یہ بندے ہوئے ہاتھ ہیں جس بندے کو نظر اللہ نیاز حسین کا مطلب پتا ہے میرے آخری مہمان تک وہ جو پیچھے تشریف فرما ہیں آپ جو آئے مجلس میں ہیں تو مجلس کی زینت اور رونک بن کے بیٹھئے نظر اللہ نیاز حسین بی بی پاک کے نام پہ دو دو چار چار قدم سارے بندے آگے آجائے مجھو تو